بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اظہر نیاز اور پروگرام ہے شریعت آسان ہے اسے اپنے لئے مشکل نہ بنائیں شریعت آسان ہے ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں ہم مفتی محمد اسماعیل تورو صاحب سے استفادہ کرتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو سیکھتے ہیں اسلامی اصولوں کو سیکھتے ہیں اور ایسے معاملات جنہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان پر عمل کرنا مشکل ہے وہ آسان ہوتے ہیں صرف بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ان کا علم نہیں ہوتا مفتی محمد اسماعیل تورو صاحب کے ساتھ ہم دو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک ہے قرآن آسان ہے جو آپ ہر جمعہ کو سنتے ہیں دس بجے اور ہر پیر کو سنتے ہیں گیارہ بجے اس طرح ہر منگل کو ایک پروگرام ہوتا ہے شریعت آسان ہے جسے آپ ریپیٹ برادکاست بھی شام کو پانچ بجے سنتے ہیں یہ پروگرام ہمارے جو معمول کے ہیں یہ شام کو چار سے سات بجے دوبارہ ریپیٹ برادکاست ہوتے ہیں جس میں اسی طرح سے جس طرح صبح میں آپ نو سے بارہ بجے سنتے ہیں تو پھر یہ شام کو چار سے سات بجے آپ کی خدمت میں دوبارہ ریپیٹ کیے جاتے ہیں مفتی محمد اسماعیل تورو صاحب سے اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے 2546081 اور ان کا اپنا سیل نمبر بھی ہے جس پہ آپ ٹیکسٹ کر کے ان سے ایس ایم ایس کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں وہ ہے 0333-510-3517 دوبارہ میں آپ کو نمبر دہرہ دیتا ہوں 2546081 اور سیل نمبر 0333-510-3517 شریعت آسان ہے اسے اپنے لیے مشکل نہ بنائیں جناب مفتی محمد اسماعیل تورو صاحب الحمدللہ الحمدللہ اللذی خلق المقلت والمضلت مادام الملوان والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلا آلی واصحابه اخیار الانام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال النبی صل اللہ علیہ وسلم ان لكل نبی دعوة مستجابه فتعجل كل نبی دعوته وان اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القیامة من لا يشرك باللہ شيئا صدق اللہ مولانا العزویم وصدق رسوله النبی الكریم میرے محترم اور مکرم بزرگو دوستو اور ساتھیوں اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں آپ حضرات کے سامنے ترتیبوار موضوعات چل رہے ہیں اور استنجا وضو غسل تیمم نماز روزہ حج زکاة عیدین جمع قضا نماز طہارت پاکی ناپاکی فرائض واجبات سنت استخارہ کا سنت طریقہ اور لوگ کیا کرتے ہیں خواب کونسا ٹھیک ہے کس مذہبی عالم اور رہنما کے پیچھے ہم جائیں گے اس کے پیچھے جائیں گے جس کے اندر دس باتیں موجود ہوں مسجس کے آداب موبائل کے آداب بچوں کے آداب کپڑوں کے آداب بالوں کے آداب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سیرت اس پر تفصیلی بیانات آپ ادرات کے سامنے ہو چکے ہیں اسی طرح میلاد النبی مقصد النبی بیثت النبی سیرت النبی وفات النبی وسیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تفصیلی بیانات آپ ادرات کے سامنے ہو گیا ہیں اور جو ترتیب ہماری چل رہی ہے پچھلا جو سبق تھا اس کے اندر طلاق عدد نکاح مہر رجوع اور جہاد حدود تعذیرات اس حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ ادرات کے سامنے ہو گئی آج جو ہمارا موضوع ہے نہایت ہی اہم ہے تمام موضوعات میں یہ موضوع اہم ہے تمام مباحث میں یہ بحث اہم ہے کیوں پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد مدینہ منورہ میں دس اور مکہ میں تیرہ سال گزارے مکہ میں تیرہ سال بیست کے بعد گزارے یہ زیادہ عرصہ ہے اور دس سال کم عرصہ ہے لیکن زیادہ عرصہ میں تیرہ سالہ زندگی میں پاک پیغمبر نے ایک بات لوگوں کو سمجھائی ایک بات ایمان یقین توحید شرک سے بچو اس حوالے سے تفصیلی گفتگو اور آیات اور حدیث پاک پیغمبر نے امت کی تربیت کی اور دس سالہ زندگی مختصر ہے تیرہ سال کی بنسبت لیکن اکثر احکام اس میں ہوت رہے ہیں مثلا روزہ حج زکاة عید الفطر عید الاضحہ چھوٹی بڑی عید جمعہ کی نماز ازان کا حکم قبلے کا حکم شراب کی حرمت پردے کا حکم شرط کا حکم قربانی کا حکم یہ تمام جو احکام ہیں یہ دس سالہ زندگی میں ہوت رہے ہیں اور تیرہ سالہ تفصیلی زندگی میں زیادہ جو مدت ہے اس میں اس بات کی محنت ہوئی ہے کہ لا الہ الا اللہ اے مشرقین مکہ تم شرق میں مقتلا ہو بت کچھ نہیں کر سکتا ہے کوئی معبود کوئی مسجود کوئی خالق کوئی مالک کوئی رازق کوئی مختار قل کوئی نفہ نقصان کا مالک کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا عزت و ذلت کا مالک کامیابی اور کامرانی کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے یہ بات ایک بات نبی علیہ السلام نے سمجھائی مارے کھائیں تکلیف برداشت کی اور خوب محنت فرمائی اور جو لوگ ان پر ایمان لے آئے عقید توحید پر انہیں بڑی مارے کھائیں سمیہ رضی اللہ عنہ کو درمیان سے پھاڑا گیا دو اونٹوں سے ان کے پیروں کو باندھ کے اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اہد اہد کی آواز لگائی سمیہ امار یاسر بلال اوبکر رضی اللہ عنہ انہیں تکلیف برداشت کی عقید توحید پر شرک کی نفی میں تو اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے آج ہمارا موضوع شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے آج اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوگی آپ انشاءاللہ غور سے سنیں گے اور بات کو سمجھیں گے میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ ہر مسلمان دو چیزیں چاہتا ہے ایک پاک پیغمبر آقا نامدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتا ہے اور دوسری بات دوسری چیز پاک پیغمبر کے مبارک ہاتھ سے مبارک حوزے کوسر کا جام ہر ایک چاہتا ہے اور ہر مسلمان دعا میں کہتا ہے کہ یا اللہ نبی کی شفاعت نصیب فرما اور نبی کے ہاتھ کا حوزے کوسر نصیب فرما میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں دو حدیثیں بتا دی دو باتیں ارشاد فرمائی بخاری شریف میں ہیں اور حضور نے بتا دیا کہ اگر آپ کو میری شفاعت چاہیے تو ایک کام کرنا پڑے گا اور یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کو حوزے کوسر چاہیے تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا کیا وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابًا ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے فَتَعَجَّ لَكُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةً ہر نبی نے دعا کر لی فارغ ہو گئے جلدی کر لی اور دعا قبول ہو گئی پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَةً شَفَاعَةً لِأُمَّتِ يَوْمَ الْقِيَامَةً میں نے وہ دعا نہیں کی نہ کروں گا جب پردہ فرما لوں گا تو اللہ کے دربار میں جب کھڑا ہو جاؤں گا تو اس وقت میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا شفاعتا لِأُمَّتِ يَوْمَ الْقِيَامَةً اگلی روایت میں ہے شفاعتی لِأَهْلِ الْقَبَائِر نیک اللہ کے ولی تو جنت میں چلے جائیں گے ہمارے جیسے گناہگار پھنسے ہوئے ہوں گے ان کے لیے نبی کی شفاعت ہوگی تو وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَةً شَفَاعَةً لِأُمَّتِ يَوْمَ الْقِيَامَةً بخاری شریف میں ہے کہ میں نے وہ دعا چھپائی ہے اور انتقال کے بعد وہ دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائیں گے اور میری شفاعت میری امت کے حق میں قبول فرمائیں گے اور میری امت کو جنت میں داخل فرما دیں گے جو گناہ کبیرہ کے مرتقب شرک سے پاک توحید سے مزین اپنے گناہوں پر نادم ہو وہ میری شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے لیکن مَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعَةً لیکن مَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعَةً شرط یہ کہ وہ شرک نہ کرے اب شرک کیا چیز ہے شرک جو بھی چیز ہے ہم کو بچنا پڑے گا شرک جو بھی چیزیں ہم کو اس سے بچنا پڑے گا ہم کو شرک سے بچنا پڑے گا ایک تو شرک کو سمجھنا ہے سمجھنا اس لیے ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں ایک چیز ہماری سمجھ میں نہیں ہے تو بچیں گے کیسے تو اس کو سمجھنا بھی ہے نبی کی شفاعت نہیں مل سکتی جب شرک ہو اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے اگلی روایت حوضہ کوسر چاہیے پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے حوضہ کوسر کا جام پیئیں گے بہت لوگ آتے جائیں گے اور حوضہ کوسر پیتے جائیں گے پاک پیغمبر پلاتے جائیں گے اور کچھ لوگ آئیں گے حوضہ کوسر پینے کیلئے تو فرشتے ان کو ہٹائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگائیں گے اُسِحابی اُسِحابی تو آواز دی جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعات ایجاد کی ہیں ما احدثو بعتکا ما غیرو بعتکا آپ کے بعد انہوں نے دین میں اضافے کی ہیں بدعات ایجاد کی ہیں لہٰذا ان کو آپ کے آت کا حوضہ کوسر نہیں ملے گا بخاری شریف تو اگر ہم کو نبی علیہ السلام کی شفاعت چاہیے تو شرک سے بچنا ہوگا اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا حوضہ کوسر چاہیے تو ہم کو بدعات سے بچنا ہوگا پہلے توحید کیا چیزیں اور شرک کیا چیزیں یہ سمجھاتا ہوں پھر بدعات کیا چیزیں اور سنت کیا چیزیں یہ آپ کو سمجھاتا ہوں آئیے اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَخْفِرُ مَادُونَ ذَلَكَ لِمَنِيَ شَا پہلے آیات پڑھوں گا پھر شرک کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کروں گا بے شک اللہ رب العزت نہیں معاف فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائے جائے علم میں یا عبادت میں یا تصرف میں وَيَخْفِرُ مَادُونَ ذَلَكَ لِمَنِيَ شَا اس کے علاوہ جو کچھ ہے اگر اللہ چاہے تو معاف فرما دے اپنے حقوق اور اگر کسی اور کا حق ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک وہ یا اس آدمی کو حق ادا نہ کرے یا اس سے معافی نہ مانگ لے اور وہ معاف کر دے تو شرک کی معافی نہیں ہے اب کوئی سوال اٹھائے گا کہ شرک کی معافی نہیں ہے جواب جو مشرک ہو کر مرا اس کی معافی نہیں ہے جو مشرک ہو کر مرا اس کی معافی نہیں ہے دنیا میں اگر کسی نے شرک اور کفر کیا بھی اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے کلمہ پڑھ لے غسل کر لے کلمہ پڑھ لے اسلام میں داخل ہو جائے تو دنیا میں معافی ہے آخرت میں اگر شرک کے ساتھ چلا گیا تو اس کی معافی نہیں ہے ایک آیت یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ مشرک کو بھی بخش دے سوال اس کا جواب یہ ہے اقلی نقلی جواب تو یہ ہے کہ اللہ نے خود فرما دیا کہ میں نہیں بخشوں گا بس بات ختم ہو گئی لیکن اقلی جواب یہ ہے کہ اگر ہماری بیوی مالی نقصان کر لے برتن توڑ دے غلطی ہو جائے حتیٰ کہ گھر کو آگ لگ جائے اس کی غلطی کی وجہ سے ہم بیوی کو معاف کر دیتے ہیں جتنی بڑی غلطیاں بیوی کر لے تو ہم معاف کر لیں گے لیکن اگر وہ شریک ٹیرالے اگر وہ شرک کرے اگر وہ کسی اور کے ساتھ تعلق لگا لے کسی غیرتمن آدمی کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کی بیوی کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہو کیا اس کو یہ برداشت ہے کسی کو برداشت نہیں ہے کہ اس کی بیوی کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہو ہر غلطی بیوی کی معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا اسی طرح اللہ رب العزت کے بارے میں نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ تم غیرتی ہو واللہ اغیر منکا اللہ تم سب سے بڑا غیرتی ہے تو اللہ کو بھی شرک برداشت نہیں ہے اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا الکبریہ اور ادائی تکبر میری چادر ہے میں متکبر ذات ہوں جو تکبر کرتا ہے میری چادر کو پھارتا ہے میں اس کو زلیل کروں گا اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اللہ ہم سب کو عاجزی نصیب فرمائے تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں شرک سے بچو اپنے آپ کو بچاؤ اللہ فرماتے ہیں میں مشرک کی مغفرت نہیں کرتا ہوں آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا آدم علیہ السلام سے کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا جب اس نے پیدا کیا لہذا ہم اسی کی بات کریں گے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ جو کچھ تم چاہتے وہ نہیں ہوگا جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا لہذا اختیاری کلی کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے آگے اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِي وَأَنْتُمُ الْفُقَرَا بے شک اللہ غنی بادشاہ ہے اللہ مستغنی غنی بادشاہ ہے اور تم سارے اللہ کی طرف فقیر ہو محتاج ہو وَأَنْتُمُ الْفُقَرَا إِلَا اللَّهُ تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو لہذا ہم سب جتے بھی انسان ہیں چھوٹا انسان ہیں بڑا انسان ہیں بزرگے ولیے مفتیش غلدی سے حافظ عالم ہے بادشاہ ہے سب اللہ کی طرف محتاج ہے کیسے محتاج ہیں دیکھو تمام انبیاء اونچے ہیں انسانیت میں ان پر جو بھی مسئلہ آیا کس کو پکارا اللہ کو پکارا آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا اللہ کو رَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا عبر عیم علیہ السلام نے کس کو پکارا اللہ کو رَبَّنَا وَبْعَثْفِهِمْ قرآنی دعائیں پڑھیں توحید کو مستحکم کریں اپنے دماغ میں اللہ کو تمام انبیاء نے پکارا رَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا رَبَّنَا وَبْعَثْفِهِمْ موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا اللہ کو پکارا رَبِّ شرح لی صدری ویسر لی امری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا اللہ کو پکارا رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَا اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا قوم کے خلاف اللہ کو پکارا رَبِّ لَا تَذَرْ عَلْ أَرْضِ مِنْ كَافِرِنَ دَيَّارَ ہر نبی کی دعا کے شروع میں کیا ہے رَبِّ رَبَّنَا کے الفاظ ہے اور ہر نبی کی دعا اٹھائیں تو آپ کو ملے گا عیوب علیہ السلام بیمار ہے پاک رب کو بلاتے ہیں فرماتے ہیں رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَا ذُرُّ وَأَنْتَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِنَ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اللہ کو پکارتے ہیں اور فرماتے ہیں لا الہ الا انتا چھوڑیے فرماتے ہیں کہ تمام جہانوں کے سردار آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا اللہ کو پکارا رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ یا اللہ میرے علم میں اور فہم میں اللہ سے تمام انبیاء نے کس کی نماز پڑھی اللہ کے لئے تمام انبیاء نے سجدہ کس کے سامنے لگایا اللہ کے سامنے اور رکومے کس کے سامنے گئے اللہ کے سامنے سلام پھیر کے ہاتھ اٹھایا کس سے مانگا اللہ سے مانگا ہر حال میں اللہ سے مانگو استعینوا بِ السبْرِ وَالصَّلَا صبر اور نماز اللہ کیلئے جو پڑھو تو اللہ سے مانگو تمام انبیاء پر جو بھی مسئلہ آیا تو انہوں نے کس کو پکارا اللہ کو پکارا دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طوائف جاتے ہیں تین سرداروں کو دعوت دیتے ہیں وہ ان کے پیچھے بچے لگاتے ہیں خون خون لہو لہان ہو جاتے ہیں اور تکلیفیں برداشت کر کے عطبہ شیبہ کے باغ میں آتے ہیں بڑی تکلیفیں کیا دعا کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں کافروں نے ظلم کی زیادتی کی اور زیادتی کی انتہا کی تو کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یہ کیا الفاظ ہیں دعا کے الفاظ پر سوچو اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی یا اللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میری قوت کمزور ہے وقلت حیلتی اور میرا حیلہ بھی کمزور ہے کم ہے وہوانی علی الناس اور لوگوں نے مجھے بہت زلیل سمجھا میرے ساتھ زیادتی کی اس وقت وہ فرشتہ ہے کہ ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور نبی رحمہ نے کیا فرمایا نہیں ان کی اولاد سے اللہ تعالی کام لے لے گا اور ان کو ہدایت مل جائے گی اور ان کو ہدایت ملی اور محمد ابن قاسم طائف کی اولاد میں سے بنو ثقیف میں سے نبی کی دعا قبول ہو گئی بہرحال تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قوت حیلہ میری کمزور ہے لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کیجئے اور سوچئے کیا فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ السمد اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بنیاز ہے ہم محتاج ہیں اللہ بنیاز ہے وَأَنتُمُ الْفُقَرَ ہم سب فقیر ہیں اللہ کی طرف ہم سب محتاج ہیں اللہ کی طرف اللہ جو ہے وہ بزرگ وبرتر ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الَاهُ وَفِي الْأَرْضِ الَاهُ وَئِي اللَّهِ جو اسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے وَئِي اللَّهِ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ جہاں تم ہوتے ہو دن ہو یا رات کسی کو پتا ہو یا نہ ہو ہر حال میں ہر آن ہر گھڑی اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ جانتا ہے لے سکم اثلی ہی شئے توجہ شئے چیز کو کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تیرے دماغ میں اللہ کے بارے میں جو کچھ آتا ہے لے سکم اثلی ہی شئے شئے ان کا معنی ہے چیز انسان کے دماغ میں بہت سارے چیزیں آ سکتی ہیں بہت سارے خیالات اور اہمیات تفکرات خیالات آ سکتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تیرے دماغ میں جو کچھ آتا ہے میں اس طرح نہیں ہوں لے سکم اثلی ہی شئے اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے یہ کیا چیز ہے اس کو آپ نہیں سمجھتے ہیں اللہ بزرگ و برتر ہے تمام کائنات کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے اللہ کی ذات ہے تو اس پر میں نے ایک آیت جو اینا اس کا مطالعہ کیا تو عجیب چیز مجھ پر جو اینا اس میں کل گئی کہ جو چیز مجھ پر کھلی وہ آپ کو بتاتا اور مفسرین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ تمام مشرقین مکہ مشرق تھے جی کافر تھے جی کافر بھی تھے مشرق بھی تھے کافر بھی تھے مشرق بھی تھے جہنمی بھی تھے ستر سنادید قریش کو نبی علیہ السلام نے کیا کیا ایک گھڑے میں ڈالا اور ان کے اوپر پتھر پھینکے وہ مشرق جوتے ہیں بڑے بڑے مشرق اور کافر جن کو گھڑے میں پھینک ان کے اوپر پتھر پھینکے گئے حَلْوَ جَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّ کی آواز نبی علیہ السلام نے لگائی اور شیر بھی پڑھا اسی طرح ہم کھوپڑیوں اڑاتے ہیں ان کافروں کی جو ظالم اور جابر ہو نبی نے دوزہ جو مصرہ ہے وہ الٹا پڑھ لیا تو بکر رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ شیر تو آپ نے غلط پڑھ لیا تو حضور نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَوَ الشَّعْرُ مَا يَنْبَغِيلَ سورہ یحسین کہ نبی قوم شیر و شیری سے کہتے ہیں نہیں ہے اس لیے غلطی ہو گئی بہرلہ نبی شیر نہیں ہوتا ہے تو یہ الفاظ پڑھ کے یہ الفاظ پڑھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پکڑ پکڑ کے گھڑے میں ڈالو اور پتھر ان کی اوپر ڈالو یہ کیا چیزیں وہی کافر جو جہنمی ہیں ان کی اوپر پتھر برس گئے ہیں غور سے سنو وہ اللہ کو مانتے تھے چنانچہ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں اور یہ سورة المومنون آیت نمبر چوراسی تا نواسی اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ آپ ان مشرقین سے پوچھ لیجئے کہ زمین یہ کس کی ہے اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ کس کی ہے یہ چیزیں اگر تم علم رکھتے ہو یہی مشرق یہی کافر سَيَقُولُونَ لِلَّهِ یہ کہتے ہیں اللہ کی اللہ کو تو وہ مانتے ہیں با لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں تو مشرق کیسے مشرقین بھی تو اللہ کو مانتے تھے قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کہتو کیا آپ نصیت آسل نہیں کرتے ہیں قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ساتھوں آسمانوں کا مالک کون عرشِ عظیم کا مالک کون سَيَقُولُونَ لِلَّهِ وہ یہ مشرق کہتے ہیں کہ اللہ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فرماتے ہیں کہ زمینوں اور آسمانوں اور تمام سلطنتیں یہ کس کے قبضے میں ہیں جب ہم پھنستے ہیں تو اللہ کے در پر جاتے ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو اے نبی ان کو کہہ دو فَأَنَّا تُسْحَرُونَ تم پر جادو ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے اسی اللہ کی بات کرو نا تمام مشرقین کس کو مانتے تھے اللہ کو مانتے تھے یہاں ایک علمی نقطہ آپ کو سناتا ہوں وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت تھے یعوق یغوذ نصر ود سواع یہ بتوں کے نام میں نے لے لی میں کراچی میں جب تعلن تھا کہ اماری میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا امام کے پیچھے تو وہ امام کہہ رہا تھا کہ یعوق علیہ السلام اور ٹھیک کہہ رہا تھا ود علیہ السلام یعوق علیہ السلام اور یغوذ علیہ السلام مہران ہو گیا یہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے کے بت ہے تو یہ مولی صاحب ان کے ساتھ علیہ السلام کیوں پڑھ رہا ہے پھر اس نے خود کہا کہ آپ حیران ہوں گے کہ میں ان کے ساتھ علیہ السلام کیوں پڑھ رہا ہوں یہ تو پیغمبر تھے اور بڑے اولیاء اکرام تھے لیکن لوگوں نے ان کے بت بنا کر ان کی عباد شروع کر دی یہ بات اللہ اکبر تو میں اگرچہ دینی تا علم تھا لیکن میرے ذہن میں یہ بات تھی نہیں بعد میں آپ تفسیر قرطبی اور بڑی بڑی عربی تفسیریں پڑھیں تو یہ یعوق یغوذ نصر ود سواع جو بڑے بڑے نوح علیہ السلام کے زمانے کے بت تھے ان سے لوگ مانگتے تھے وہ حقیقت میں کیا تھے وہ تو حقیقت میں تو وہ تو حقیقت میں کیا تھے بت تھے لیکن انہوں نے ان کو معبود بنا دیا ان کے سامنے سجدے کرتے تھے وہ تھے انبیاء اور صدیقین اور بزرگ انہوں نے ان کے بت بنا کر ان کے سامنے کیا کر دیئے سجدے کرنے شروع کر دیئے اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے تو وہ مشرقین وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ان میں شرق بھی تھا اللہ ہم سب کو شرق سے محفوظ فرمائے آگے جو جملہ ہے جو آیت ہے سورة المائدہ آیت نمبر 116 اس میں اللہ رب العزت عیسی علیہ السلام سے مخاطب ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ ابْنَ مَرْيَمْ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهِينِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونَ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ حضرت عیسی علیہ السلام کو کہ اے مریم کے بیٹے عیسی کیا تُو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو وہ کہیں گے تُو پاک ہے مجھ سے کیسے یہ ہو سکتا ہے میرے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ میں وہ بات کروں جس کا مجھے حق نہیں اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو آپ جانتے ہیں میں نے یہ بات نہیں کہی ہے لوگوں نے اپنی طرف سے مجھے خدا معبود بنا دیا ہے تَعْلَوْ مَا فِي نَفْسِي میرے دل میں جو کچھ ہے یا اللہ تو جانتا ہے لیکن وَلَا اَعْلَوْ مَا فِي نَفْسِك آپ کے علم میں جو کچھ ہے مجھے پتہ نہیں ہے اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ بے شک آپ ہی عَلَّمُ الْغُيُوبِ عَالِمُ الْغَيَبِ ہے میں نے یہ کام نہیں کیا ہے یہ انہوں نے خود مجھے معبود بنایا ہے لوگوں نے اس طرح کیا ہے اور میرے ماننے والے بعد میں اس طرح کیا ہے میں نے ان کو یہ دعوت نہیں دی بخاری شریف میں پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے مسلمانوں تم مجھے اس طرح بڑا چڑھا کے پیش مت کرو جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا چڑھا کے پیش کیا اور ان کو خدا تک پہنچا دیا میرے ساتھ یہ کام نہ کرو پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی لہذا ضروری ہے کہ ہم اللہ کو معبود حقیقی اور خالق حقیقی اور ہر چیزوں کا عالم ہم ان کو سمجھیں اللہ کو سمجھیں اور اس پر اپنا عقیدہ بنائیں اس پر اپنا عقیدہ بنائیں لیکن افسوس ہے کہ ہم ان آیات کو سمجھتے نہیں ہیں ان آیات پر غور کرتے نہیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ حضرات نے سن لی کہ میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جس میں شرک ہو اب آگے چلتے ہیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں لوگ تعریف کرتے ہیں اور وہ غلط ہے لوگ یہ تعریف کرتے ہیں اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹیرانا یہ شرک ہے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹیرانا یہ کیا ہے شرک ہے یہ تعریف ٹھیک ہے اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹیرانا یہ شرک ہے یہ تعریف اس لیے غلط ہے کہ بات اللہ تعالیٰ کے نام ایسے ہیں جو غیر مختصہ ہے جیسے ودود ہیں مننان ہیں کریم ہیں ودود ہیں رحیم ہیں اس کا اطلاق نبی اللہ علیہ السلام پر بھی ہوا ہے اس کا اطلاق تزوج الولود الودود دیکھو عورت پر اس کا اطلاق ہو گیا ہے یعنی محبت کرنے والی عورت زیادہ بچے جننے والی عورت اس سے شادی کرو پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المننان حدیث میں آیا ہے اور اسی طرح ودود رحیم کریم تو اس کا اطلاق غیر پر ہوا ہے وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں اس میں غیر کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھرانا یہ شرک ہے سبحان مکون قادر مطلق اختیار کلی تمام غیب کو جاننے والا یہ ذاتی طور پر ذائی طور پر وہ کون ہے وہ اللہ ہے اس بات کو سمجھنا چاہئے اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم توحید کو سمجھیں گے تو اس کے مقالے میں ہم شرک کو صحیح سمجھ پائیں گے اور یہ فرقاوریت جو ہے وہ بھی اس لئے پیدا ہوتی ہے کہ جہاں توحید میں نقصان آیا تو فرقا بن گیا جہاں سنت میں نقصان آیا تو فرقا بن گیا ہم نے ایک بدت ایجاد کر لی تو فرقا بن گیا کچھ لوگوں نے کہا یہ بدت ہے کچھ نے کہا یہ ٹھیک ہے اچھا کام ہے تو ادھر سے فرقاوریت کہاں سے پیدا ہوتی ہے اس کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے جب توحید اور بدعت میں نقصان آتا ہے اور شرک کو بدت کی طرف راستہ بڑھتا ہے تو وہاں پر فرقاوریت جو نے کیا ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے لہٰذا اس کو بھی سمجھنا چاہیے اگلی بات ایک ہے شرک اعباد میں غیر اللہ کی عباد کرنا غیر کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک ہے چاہے زندہ کے سامنے سجدہ کرو یہ بھی شرک ہے چاہے مردہ کے سامنے سجدہ کرو یہ بھی شرک ہے چاہے بدھ کے سامنے سجدہ کرو یہ شرک ہے اس لئے کہ شرک سجدہ کس کے سامنے ہے اللہ کے سامنے ہم نے سجدہ کرنا ہے شرک فی العبادہ شرک فی العلم اگر کوئی یہ سمجھے کہ فلانا عالم عامل یا بزرگ تو وہ ہر وقت یہ جان سکتا ہے یا جانتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہوتا ہے معجزہ کرامت اور کشف یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ ایک الگ موضوع ہے کہ معجزہ جو ہے وہ نبی کی اختیار میں نہیں کرامت جو ہے وہ ولی کی اختیار میں نہیں اس کا اظہار جب اللہ چاہے تو وہ فرما لیتے ہیں تو وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن مستقل ہر وقت ہر جگہ کا علم یہ کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے تصرف متصرف یا مصرف القلوب یا مصرف القلوب اس کا کیا مطلب ہے نبی خود فرماتے ہیں اے دلوں کو پھرنے والی ذات متصرف ذات کس کی ہے اللہ کی ذات ہے بہرحال بذرک دعا کرے اور آپ کے کام بن جائیں یہ سنت ہے اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہے اور بذرک نے کس سے مانگا اللہ سے مانگا اور دعا کی اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کفر و شرک کے فتوے بھی نہیں لگانے چاہیے معمولی بات کو پکڑ کے کسی پر شرک و عید کے فتوے لگانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بات جو اگلی بات میں کرنے والا ہوں یہ حضرات علماء کرام کے لئے کرنا چاہتا ہوں حضرات علماء کرام بخاری شریف جل نمبر ایک باب و کفرن دون کفرن باب و شرکن دون شرکن اس کا مطالعہ فرمائے فتو الباری عمدت القاری اللہم قسطلانی ابن حجر الاسقلانی اللہم عینی اس کا مطالعہ کریں کہ بعض اوقات کفر اور شرک ہونے کے بوجود کفر اور شرک کا فتوہ نہیں لگتا ہے اس کی بہت ساری اقسام ہے تو اس کو یہ ایک علمی موضوع ہے اور عوام کو اس کی ضرورت نہیں ہے لہذا کفر و شرک کے فتوے حضرات علماء کرام کو چاہیے کہ ویسے فوراں کسی پر کفر اور شرک کا فتوہ نہ لگا ہے یہ بات بھی ضروری ہے اگلی بات یہ ضروری ہے اس کو سمجھیں کہ کافر جو ہیں وہ تین ہیں باقی اختلاف یا انتظامی ہیں یا وہ اختلاف جو ہے وہ پیٹ کا اختلاف ہے یا انتظامی اختلاف ہے یا سیاسی اختلاف ہے یا موقع اور محل کا اختلاف ہے حقیقت میں کفر اور شرک کا اختلاف نہیں جو مختلف جماعات ہیں کافر تین ہیں نمبر ایک قرآن کے منکر یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے دو حدیث کے منکر تین اس میں تین الفاظ یاد رکھو اجماع قطعی کے منکر ختم نبوت کے منکر اور ضروریات دین کے منکر ضروریات دین کس کو کہتے ہیں جس کو بچہ بچہ بدعمل اور نیک عمل جانتا ہے کہ یہ بات دین میں ہیں نماز روزہ حج زکاة اور کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے یہ مطلب ہے ضروریات دین کا ہر بچہ نیک عمل اور بدعمل اس کو جانا ہے کافر صرف تین ہیں نمبر ایک قرآن کے منکر دو حدیث کے منکر مطلقا تین ختم نبوت کے منکر اجماع امت قطعی اجماع اس کے منکر اور ضروریات دین کے منکر یہ کافر ہیں بقی جو جماعتوں میں اختلاف ہے تو بعض فروع اختلافات ہیں سینے کی اوپر ہاتھ باندھ لو حدیث میں ہیں نیچے ہاتھ باندھ لو ناف کے نیچے حدیث میں ہیں رفیدین کرو نہ کرو اللہ میں ابن تیمی رحمت اللہ لے مجموعت الفتاوہ میں فرماتے ہیں کہ حدیث میں امین آہستہ اونچی آواز سے اقامت اکھیری اور دو الفاظ کے ساتھ رفیدین اور ترک رفیدین امین اونچی آواز سے اور آہستہ آواز سے کہ یہ تمام باتیں موجود ہیں لہذا اس پر لڑنا اور مناظرہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے اس طرح سٹیج کو بعض موضوعات سٹیج کے ہوتے ہیں مثلا عوام کے سامنے آہ وہ مسائل اگر بیان کیے جائیں تو اس سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے بعض مسائل علماء کے حلقوں میں بیان کرنے کے ہوتے ہیں بعض مسائل عوام کے سانے بیان کرنے کے ہوتے ہیں تو جو علمی مسائل ہیں وہ سٹیج پر ان کو بیان نہ کیا جائے تاکہ امت پریشان نہ ہو اس طرح ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ فرقہ جماعات اور تنظیم اور فرد کا نام نہ لے کر قرآن و حدیث کا صحیح موقف بیان کرے اس سے اسلاح بھی ہوگی اور انشاءاللہ اس سے خیر بھی پہلے گا تو کافر جو ہیں وہ کیا ہیں تین ہیں اگلی بات جو ہے وہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے روایت ہے سوابہ نقل فرماتے ہیں کہ ناہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسیس القبور اب میں جو عبارت پڑھ رہا ہوں تو حدیث کی یہ مسلم شریف مسلم شریف عبدود شریف تحاوی شریف ان تینوں کتابوں کو ملا کر میں ایک روایت لمبی آپ کے سانے پڑھتا ہوں فرماتے ہیں کہ ناہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسیس القبور پاک پیغمبر نے قبروں کو پکی کرنے سے منع فرمایا ہے وَأَنْ يُبْنَ عَلَيْهَا یہ کہ اس کی اوپر تعمیر کی جائے وَأَنْ يَكْتُبْ عَلَيْهَا یہ کہ اس کی اوپر لکھا جائے وَأَنْ يَقْعُدْ عَلَيْهَا یہ کہ قبر کی اوپر بیٹھا جائے اس کی بیدہ بھی ہیں اب یہ نبی کی حدیث ہیں ہم نے اس پر عمل کرنا ہے جی فلانے نے جو قبر پکی کی اور اس نے جو کی ہے اس نے اور اس نے یہ بات نہیں چلے گی بات چلے گی کس کی نبی علیہ السلام کی بات چلے گی پاک پیغمبر نے جو نصیت کی ہم نے اس پر کیا کرنا ہے عمل کرنا ہے تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں جب پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سامنے آ گئی تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کی اوپر کیا کریں عمل کریں اور اس کو حق جانے ونہ ہمارے ایمان میں کیا ہے حضور نے فرمایا کہ قبر پکی کرنا غلط تعمیر غلط اس پر بیٹنا غلط اس پر جو ہم لکھتے ہیں پوری قبر کو ہم نے جانے بھر دیا ہے آیات سے اور آیات القرسی سے آپ قبرستان جائیں وہاں جانور چرتے ہیں ان کے کیا کام ہوتا ہے جانور کیا کرتے ہیں اس لئے کئی کے ساتھ اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمہ قرآن پڑھیں اور دعا کریں ان کے لئے عیسال سواب کریں مردوں کے لئے یہ ایک اچھا کام ہے لیکن ایسا کام نہ کریں جس کی ممانعت پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بات شرکیہ اور بدعیہ اعمال ہے ہمارے اندر مثلا بزرگ کے پاس ہم جھنڈا لے جاتے ہیں بہت ساری جاہل عورتیں جھنڈا لے جاتی ہیں اب کوئی پیلا زرد تو بزرگ جو ہیں وہ کسی پارٹی میں نہیں کہ ہم اس کے پاس جھنڈا لے جاتے ہیں کبھی وہاں چادر لے جاتے ہیں ایک اممہ جی چادر لے جا رہی تھی وہ سراخ سراخ تھی ہمارے گھوں میں بھائی کہاں لے جا رہی ہو میں نے ایک چادر مانی تھی بزرگ کے لئے تو اس میں سراخ سراخ کیوں ہیں کہ نے کوئی چورا کے لینے جائے ہیں تو فیدہ کیا ہے اور ضرورت کیا ہے ممبتی اگربتی پھول پتیاں تیل اور چراغی وہاں باقیدہ دکانیں کھلیویوں لوگ لیتے ہیں اس بات کو سمجھنا اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے ایک آدمی نے مجھے فون کیا کہ موستی صاحب کعبہ کے اوپر جو پردہ ہے تو آپ کعبہ کے اوپر دوی پردہ ڈالتے ہیں اب اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھے دیکھو کعبہ کے اوپر جو پردہ ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ اس کی اوپر کپڑا اور پردہ چلا آ رہا ہے یہ کیا ہو گئی یہ تمام انبیاء کی کیا ہو گئی سنت ہو گئی یہ تو سنت ہے حدیث کی کیا تعریف ہے وہ ہوا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ وسلم کی بات نبی علیہ السلام کا کام اور تقریر سے مراد تقریر نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام نے ایک کام دیکھا کہ وہ ہو رہا ہے اور نبی خاموش رہ گئے تو یہ بھی حدیث ہے یہ بھی کیا ہے حدیث ہے لہذا کعبہ کی اوپر پردہ ہے وہ سنت ہے اور یہ انبیاء کی سنت ہے چنانچہ آپ دیکھیں میں اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں کعبہ جو ہے اس کے کتنے کونے ہیں چار کونے ہیں ابو حجر اسود کو آپ بوسہ لگاتے ہیں بوسہ دیتے ہیں آپ کسی اور کونے کو بوسہ لگاتے ہیں نہیں پھر رکنی امانی کے ساتھ آپ ہاتھ لگاتے ہیں اور ملتظم کے ساتھ آپ چمڑتے ہیں ملتظم کے ساتھ آپ چمڑتے ہیں کیا آپ رکنی امانی کے ساتھ سینے لگاتے ہیں سینہ چمٹانا یہ کس کے ساتھ ہے ملتظم کے ساتھ ہے اگر کسی اور جگہ کوئی سینے لپٹائے گا اور اس کو دین سمجھے گا تو قعبہ کے کسی اور کونے کے ساتھ تو شریعت کیا کہے گی کہ نہیں نبیل سلام نے کہا صحابہ نے کہا تابعین نے کہا اور تمام حاجی کہا سینے لگاتے ہیں ملتصم کے ساتھ تو وہاں پر سینے لگانا کیا ہے؟ تو حجر صکر کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے ہیں اور حجر صد کو بوسہ دیتے ہیں اب یہ کیا چیزیں؟ دو کونوں کو آپ نے ہاتھ لگا لیے اور باقی دو کون وہاں کیوں ہاتھ نہیں لگاتے ہیں؟ وہاں کیوں آپ بوسا نہیں دیتے ہیں سوال کا جواب دے دو اس لئے آپ دو کونوں کو بوسا یا ہاتھ نہیں لگاتے ہیں اس لئے کہ پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ان سے یہ ثابت نہیں ہے تو آپ ہم وہ کام کریں گے جو نبی سے ثابت ہو یعنی دونوں کونوں کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے ہیں دو کونوں کو لگاتے ہیں کیوں ملتظم سے سینے لگاتے ہیں باقیوں کے ساتھ نہیں یہ کیا ہے یہ ہے ہماری شریعت اس کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ شریعت کا حکم کیا ہے پاک پیغمبر اور صحابہ اور طابعین اور طبع طابعین نے جو کام کیا وہ ہمارے لئے کیا ہے سنت ہے تو یہ تو بات ہو گئی کس پر یہ شرک پر بات ہو گئی اور شرک کیا چیز ہے اس کی تعریف اس کی تین اقسام بہت ساری آیات اور لوگ کس میں مبتلا ہیں اور فتوہ بازی نہیں کرنی چاہیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے چنانچہ علامہ شامی نے فتوہ شامی کے اندر بھی اقود رسل مفتی کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ شعر بھی ہے اور اس کی بات بھی ہے وَكُلُّ قُولٍ جَاءَ يُن فِي الْكُفْرَ وَكُلُّ قُولٍ جَاءَ يُن فِي الْكُفْرَ اَن مُسْلِمٍ وَلُو بَعِفًا اَحْرًا ہر ایسی بات یا کام جو مسلمان سے سرزد ہو جائے اور اس میں احتمالات ہو کفر کے تشریح میں لکھتے ہیں حضرت اور امام ابو حنیفہ حنفی سنی مذہب کے امام اور بزرگ انہی فی فرماتے ہیں کہ اگر نانوے احتمالات کس کے ہو کفر کے ہو اور ایک احتمال اسلام کا ہو تو آپ اسلام والا احتمال لے لیں اور ان پر کفر کا فتوہ نلگائیں تو کفر کے فتوہ بھی داغنے نہیں چاہیے یہ کافر ہے یہ مشرق ہے یہ گستاخ رسول ہے یہ ایسا ہے سوچ سمجھ کے جو آدمی کسی اور کو کافر کہتا ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے مشکال اللہ ثانی کی روایت ہے وہ ایک کلمہ اوپر جاتا ہے اور جا کر اس کی اوپر آ کر پڑتا ہے جب وہ غلط بات کرتا ہے جب وہ غلط بات کرتا ہے تو کفر و شرق کے فتوے معمولی معمولی باتوں پر نہیں داغنے چاہیے اللہ ہم سب کو سمجھ اتا فرمائے تو تو یہ ہے آپ اضرات کے سامنے پوری تشریف جو میں نے آپ اضرات کے سامنے شرق کے حوالے سے کر لی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آج شرق اور توحید دونوں کی تفصیل بتاؤں گا کہ کیا کیا چیز ہے یہ لیکن ٹائم ہمارا ختم ہونے والا ہے تو بدعت پر آئندہ بیان جو ہوگا ہمارا بیان بدعت کے موضوع پر ہوگا بدعت کیا چیز ہے اس حوالے سے آپ اضرات کے سامنے تفصیلی بات چیت ہوگی لیکن الحمدللہ میرے پاس جو لیبریڈی ہے بہت بڑی لیبریڈی ہے میرے پاس پنڈی اسلام آباد میں تو آج صبح میں اس میں میں مطالعہ کر رہا تھا تو مختلف کتابیں اس موضوع پر میں دیکھ رہا تھا تیاری کر رہا تھا تو وہاں پر چار پانچ کتائے مجھے مل گئی وہ شرک کے موضوع پر تھی تو مختلف علماء کرام کی کتابیں لکھی ہوئی تھی شرک کیا چیز ہے شرک کس کو کہتے ہیں تو پانچ کتابیں میرے پاس ایسی نکلی کہ اس پر وہ آلم دین صاحب جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شرک نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے پوری کتاب بلکہ پانچوں کتابوں کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ شرک نہیں ہے یہ فلانی جو بات ہے نا یہ شرک نہیں ہے یہ جو فلانی کی بات ہے نا یہ شرک نہیں ہے تو میں ہنسا کہ شرک ہے کونسی چیز ہے تو پھر شرک کیا ہے کیا چیز ہے مطلب یہ کہ دس سو ایسی شرکیات لکھو جو عوام الناس میں اور لوگوں میں موجود ہو سو شرکیات ایک چھوٹی کتاب چھاپو یہ شرک نہیں ہے تقریریں بھی ہوتی ہیں یہ شرک نہیں ہے کتابیں لکھی گئی ہیں یہ شرک نہیں ہے سوال یہ کہ شرک ہے کیا چیز یہ کس بلا کا نام ہے بھائی افسوس کی بات ہے بلکہ میں نے ایک عالم سے سنا خود سنا میں نے اس عالم نے کہا کہ شرک ہے ہی نہیں اس نے کہا شرک ہے ہی نہیں میں نے کہا وہ آجی ہوا کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب شرک کا ڈر نہیں ہے مجھے اب شرک کا ڈر نہیں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں نے اس کو کہا اللہ کے ولی پوری حدیث سنو پوری حدیث یہ ہے کہ مجھے زیادہ خوف شرکہ نہیں ہے مجھے زیادہ خوف دنیا کا ہے ان تفسطہ علیکم الدنیا کہ دنیا تمہارے اوپر وہ سعی کی جائے اور تم بدعامالیوں میں پڑ جاؤ تو مجھے زیادہ خوف دنیا کا ہے زیادہ خوف شرکہ نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرک نہیں ہے کیوں نہیں ہے چینہ والے شرک نہیں کرتے ہیں جاپان والے شرک نہیں کرتے ہیں یہ ہندو شرک نہیں کرتے ہیں بتوں کے سامنے کتنا شرک ہے اور ہم نے جو آج کل یہ جو ہمارے اولیاء اکرام ہیں بزرگ ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں ہماری آنکھوں کا سرما ہے ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں اولیاء کو مانیں گے جو اولیاء کو نہیں مانتا ہے تو تین آدمیوں کے لئے اعلان جنگ ہے ایک وہ جو سود کا کروبار کرے ایک وہ جو اولیاء کی مخالفت کرے اولیاء اکرام ہمارے سروں کے تاج ہیں آنکھوں کا سرما ہے ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں اولیاء کو مانیں گے اور اولیاء کی بھی مانیں گے اولیاء کو بھی مانیں گے اور اولیاء کی بھی مانیں گے اور ولی کون ہوتا ہے بزرگ جس میں دس باتیں ہوں بار بار بتا چکا ہوں وہ ہمارا ولی ہے وہ ہمارا بزرگ ہے جیسے پیرانی پیر ولی کامل محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اور حضرت لاہور کے عظیم ولی حضرت علی حجویر حطلالہ اور مہین الدین چشتی اور اجمیر شریف اور نظام الدین اولیاء یہ سارے ہمارے بزرگ ہیں ہمارے اولیاء ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلسلہ لگتا ہے بیعت میں تو یہ ہمارے بزرگ ہیں لیکن ان کے مزاروں پر ہم ڈول نہیں بجائیں گے ہم ان کے مزاروں پر بنگلہ نہیں ڈالیں گے اولیاء کی بہت تعریف کی آیت بھی سنائی حدیث بھی سنائی تفسیر بھی بتائی اولیاء کے نام بھی لے لیے لیکن ان کے قبر پر ڈول مت بجاؤ ان کی قبر پر بے پردگی مت کرو ان کی قبر پر گناہ کے کام نہ کرو اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمایا تو یہ بات غلط ہے کہ شرک نہیں ہے اچھا پوری دنیا میں شرک نہیں ہے تو شرک ہے کیا بلا شرک ہے کیا چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا پیڑی والی عدیث آخر میں پھر کوٹ کر کے سوالوں کے جوابات دیتا ہوں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان لیکل نبی دعوتا مستجابتا ہر نبی کی ایک دعا جو ہے نا وہ ضرور قبول ہوتی ہے فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِينَ دَعْوَتَهُ ہر نبی نے وہی دعا کر لی اور فارغ ہو گئے اور دعا قبول ہو گئی وَإِنِّ اَخْتَبَأْتُ دَعْوَتِ شَفَعْتًا لِأُمَّتِ يَوْمَا الْقِيَامَةِ میں نے وہ دعا نہیں کیے چھپا کے رکھیے جب میں پردہ فرما لوں گا تو آخرت میں میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا اللہ میری شفاعت کو قبول فرمائیں گے شرطی امن لا یشرکو باللائے شیعہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرا ہے اللہ ہم سب کو شریک سے بچا ہے آخر میں اشعار پڑھ کے اسی پر اس کو ختم کرتا ہوں الطاف حسین حالی فرماتا ہے کرے غیر بد کی پوجہ تو کافر کرے غیر بد کی پوجہ تو کافر جو ٹہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کواقب میں مانے کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں پرشتش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا ردبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ جا جا کے نظریں چھڑائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام میں بگڑے نہ ایم آنے جائے تو اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے اور توحید پر ہم کو موت نصیب فرمائے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَآخْرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بہت شکریہ مفتی محمد اسماعیل طورو ہمارے ساتھ تھے اور پروگرام تھا شریعت آسان ہے وقت کا اختتام ہونے کو ہے کچھ سوالات ہیں وہ میں مفتی صاحب سے چاہوں گا کہ ان کے جوابات مل جائیں یہ مرسل سلیم ہے یہ پوچھتی ہیں کہ میرے میاں جو ہیں وہ آرمی میں تھے اب وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کی جو پیسے تھے وہ انہوں نے بینک میں جمع کر دیئے آرمی ہی کے اور وہاں سے انہیں پیسہ ملتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک بیوہ ہوں اور یہ بتائیں کہ یہ شریعت کی روح سے جائد ہے کہ نہیں ہے اس بارے میں جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سود حرام ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرْرَسُولِ جو سود کرتا ہے ان کے ساتھ اللہ و رسول کا اعلان جنگ ہے اور جس قوم امت ملک افراد کے ساتھ اعلان جنگ ہو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے اسلام ایک عسکری ہے اس میں یہ پیسے آپ ڈلوا دیں اسلام ایک عسکری میں وہاں جائز ہے یا البرکہ اسلام ایک انویسٹمنٹ یا میزان بینک یا دوبئی اسلام ایک یا بینک الاسلامی وہاں پر آپ یہ پیسے ڈال دیں تو ٹھیک ہے انہوں نے اسکری پیان کے ساتھ کہیں جمعہ کھرائے ہوئے ہیں تو اسکری بینک کا ایک شعبہ اسلام ایک اسکری اس میں جو ہے اگر وہ تو فکس ہوتے ہیں تو پھر تو وہ سود کے مد میں چلے جاتے ہیں لیکن اگر وہ اس کا جو انٹریسٹ ہوتا ہے بدلتا رہتا ہے جو میں نے اسلام ایک بینک والوں سے سیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو اسلام ایک بینک والے ہیں ان کا فکس نہیں ہوتا ہے وہ ہر ماہ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور جو بھی پرافٹ ہوتا ہے وہ اپنے جو شروع ہوتے ہیں ان میں تقسیم کر دیتے ہیں تو اس طرح جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر اسلام ایک اسکری پلان ہے کوئی تو وہ اس سلسلے میں وہ جائز ہے اور آپ کو اگر فکس میں ہے کہیں تو وہاں سے آپ کو وہ گائی لائن مل جائے گی آپ کے بینک سے کہ اس کو کہاں جو ہے وہاں سے یہ جی انسائی صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم اکثر بزار سے مرغی خرید کے لاتے ہیں جو دکان دار زبا کر دیتا ہے اس کا پیڑ چاہ کر دیتا ہے پھر اس کی ٹانگیں اور سر جو ہے لڑا کر دیتا ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ پہلے پیڑ چاہ کرنا ضروری ہے اور پھر جو ہے اس کو کرنا چاہیے کیسا کا کوئی مرغی حلال کرنے کا طریقہ کار بھی ہے بارل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی جائے اور زبا کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں غور سے سننے یہ جو گلہ ہے اس کے اندر چار رگیں ہیں ہر آدمی سن لے چار رگیں ہیں اور چاہے مرغی ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے یا بکری ہے ایک رگ وہ ہے جو یہ حلقوم کے نیچے جس پر ہم کھانا کہاتے ہیں بڑا والا پائپ اس کے نیچے ایک باریک پائپ ہے جس سے ہم کیا لیتا ہیں سانس لیتا ہے اس کو کہتے ہیں مری جس سے ہم سانس لیتا ہیں نیچے والا پائپ بالکل گیس کے پائپ کی طرح ہوتا ہے اور ایک ہے حلقوم جس سے ہم کھانا کہاتے ہیں یہ دو رگیں یہ ہو گئی اور اس کے دائیں بائیں سبز رگیں ہیں اور جس میں خون ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ودی جان تو ایک ہے حلقوم ایک ہے مری ایک ودی جان چار رگے کٹنا لازم ہے یا تین تین رگے کٹ گئی یا چار وہ مرغی اور وہ بکری حلال ہے مردار نہیں ہے اس کے بعد آپ کی مرضی پہلے گردن اٹھاؤ یا پھار دو یا پھیر ہٹا دو آپ کی مرضی جو کچھ کرو لیکن شرط یہ کہ روح اس سے نکل جائے مجھے سن ساری ہیں جی پوچھتی ہیں کہ ان دنوں میں جب ان کے ناپاک ہوتی ہیں یا اس طرح سے دوسری چیزیں ہیں تو کیا ان پہ کام وہاں کر سکتی ہیں کپڑے دھونا یا دوسری اور چیزیں اور اسی طرح مرض کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات پوچھی ہے کہ ان کو کس طرح سے اپنے کاموں میں ناپاکی تو نہیں آ جاتی جس سے دوسری چیزیں تو ناپاک نہیں ہو جاتی ایک قادمی مثلا غسل میں ہے یا جنابت میں ہے یا عورت حیز میں ہے یا نفاس میں ہے اس کے کپڑے بھی پاک ہے جہاں گند لگا ہوا ہے یا لگ جائے وہ صرف ناپاک ہے باقی تمام کپڑے پاک ہے اس کا پسینہ پاک ہے بچے کو دودھ پلانا عورت کے لیے جائز ہے جنابت میں یا حیز میں اور اس کے پورے کپڑے پاک ہے جہاں داغ لگ جائے صرف وہ ناپاک ہے بہت شکریہ مفتین صاحب جی پلیز اچھا یہ ایک سوال ہے نوردین صاحب نے کی ہے کیا ہے سوال اور بہت لمبا سوال ہے لیکن آدمی کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے سوال لمبا ہے تو جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب خود دیا ہے نا انی ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہمان تذلو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم دو چیزوں کو پکڑ لوگے مضبوطی کے ساتھ اببو علیہ بن نواجد مضبوطی سے تم گمراہ نہیں ہوں گے کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت اس پر آپ چلیں پریشانی ختم اگلے سوال ہے مسعود صاحب کا داڑی کے حوالے سے کہ داڑی کا شریع حکم کیا ہے داڑی واجب ہے اور اس پر آئیم آربا کا اتفاق ہے اور ایک مشت واجب ہے تفسیری دلائل میں آپ ذرات کے سامنے دے چکا ہوں بخاری مسلم میں روایات ہے وعف اللہ حا داڑیوں کو معاف کرو بڑھاؤ وحف الشوارب اور مونچے کترواؤ لہذا داڑی رکھنا یہ واجب ہے امر کا سیغہ ہے اور تمام انبیاء صحابہ تابعین تبہ تابعین سب کی یہ سنت ہے مشترکہ اور ابور رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ ان سب سے روایت ہے کہ وضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داڑی کو پکڑ لیتے تھے اور ایک مش سے جو زائد ہوتی تھی اس کو کاٹ لیتے تھے حج میں لیکن عمر بن شعیب نبی انجدی سے بغیر حج کے بھی یہ روایت کتاب التنویر حدیث میں مروی ہے کہ وضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داڑی کو پکڑ لیتے تھے اور ایک مجھ سے زائد کاٹ لیتے تھے اور ایک اور حوالہ میں نے دیا تھا کہ یہ جو عالمگیر بادشاہ ہے اس نے پانچ سو بڑے علماء کو جمع کیا جس میں شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کے والے صاحب شاہد الرحیم بھی تھے ان کے بڑے مفت نظام الدین تھے اس وقت کے انہیں ایک اسلامیک انسیکلوپیڈیا فتح علمگیری اور فتح و ہندیہ کی صورت میں چھے جلدوں میں مرتب کی اس کے جلد نمبر پانچ میں پانچ سو علماء کرام کا فتوہ ہے وَأَمَّ الْأَقْضُ مَادُولِ الْقُبَّةِ فَلَمْ يُبِحُ أَحَدٌ کہ ایک مجھ سے کم داڑی رکھنا اس کو ہزار سال ہو گئے ہیں زمانہ ہو گئے ہیں کسی نے بھی اس کو مباہ نہیں کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے یہ حوالہ ہے بہت شکریہ جی یہ سوالات تھے حضر نیاز کو اجازت دیجئے مفتی محمد اسماعیل طور صاحب آپ کا بہت شکریہ